اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورکم بیک ٹو می چینل امید کرتی ہوں کہ اب سب اللہ پاک کی رحمت بالکل ٹھیک ہو گئے تو دوستو شادی ہو یا پٹی ہو یا پھر کوئی بھی فنکشن ہو ہر لڑکی کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ سب سے زیادہ خوبصورت نظر آئے چہرہ سفید بھی ہو اور نکھرا ہو نظر آئے آج میں آپ کے لئے لائی ہوں ایک بہترین سا فیشل جس کو کرنے سے آپ کا چہرہ سفید اور ہیرے کی طرح چمکنے لگے گا آپ کے چہرے پر گلو دے کر آپ سے سب یہی پوچھیں گے کہ آپ چہرے پر کیا لگاتی ہیں یا پھر آپ نے چہرے پر کیا لگایا ہے تو امید کرتی ہوں کہ میری آج کی ویڈیو میری پیاری سی فیملی کے لیے بہت زیادہ ہیلپفل ہونے والی ہے اگر آپ کو ویڈیو تھوڑی سی بھی پسند آتی ہے تو اپنا ایک چھوٹا سا لائک ضرور دیا کریں اس سے مجھے ڈیر ساری موٹیویشن ملتی ہے اگر آپ میری چینل کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں پہلی بار وزٹ کر رہے ہیں میری چینل پہ تو میری چینل کو پلیز سبسکرائب کر لیں تو چلیجی سٹارٹ کر لیتے ہیں اپنی فشل کو تو سب سے پہلے ہم لینے والی ہیں سٹریمنگ یعنی کہ ہم سب سے پہلے باپ لیں گے ٹھیک ہے باپ ہم کس طریقے سے لے رہے ہیں یہ میں آپ کو بتاؤں گے میں نے پانی گرم کیا ہے اس باؤل کی اندر ڈالا ہے اور اس کے اندر ایک ہینکی کو ڈپ کیا ہے اور اس کی مدد سے میں باپ لینے والی ہوں دوستو جو سٹریمنگ ہوتی ہے وہ بہت ہی بیسٹ ہوتی ہے وہ ہماری سکن کی جب ہم سٹریم لیتے ہیں تو ہماری جتنے بھی پولز ہوتے ہیں وہ اوپن ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد جب ہم کوئی بھی چیز اپلائی کرتے ہیں تو وہ ہمیں بہت اچھے ازرٹ دیتی ہے تو آپ کلینزنگ سے پہلے سٹریمنگ بھی ضرور کیا کریں ٹھیک ہے جی تو سب سے پہلے ایک دو بار میں نے سٹریمنگ کر لی ہے تقریباً دو سے تین منٹ آپ سٹریم لینے سٹریم لینے کے بعد ہم آپ کرنے والے ہیں اپنا نیکس ٹیپ اور وہ ہے جی ہمارا کلینزنگ تو ہم کلینزنگ کرنے والے ہیں کلینزنگ کرنے کے لیے ہمیں کن چیزوں کی ضرورت ہے سب سے پہلے ایز یوزول ہم ایک باؤل لیں گے اس باؤل کے اندر ہم جو پہلا انگیڈینٹ ایڈ کرنے والے ہیں وہ ہے جی کافی پاورڈر یہاں پہ میں نے نیسک کیفی کا کافی پاورڈر ایڈ کیا ہے جو کہ میری سکن کو بہت زیادہ سوٹ کرتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ ایک چمچ میں نے لی ہے کافی پاورڈر ٹھیک ہے یہ کافی جو ہوتی ہے سکن کو لائٹن اور برائٹن کرنے کے لیے بہت زیادہ پیسٹ ہوتی ہے آپ نے لینا کافی پاورڈر ہے اگر آپ کی کافی دانے دار ہے تو پریشان نہیں ہوئی آپ نے اس کو پیس لینا ہے تو وہ پاورڈر بن جائے گی اس کے بعد ہم اس کے اندر ایڈ کرنے والے ہیں رو ملک یعنی کہ کچھا دودھ دوستو آپ نے کچھا دودھ تھنڈا دودھ لینا ہے دوسرا دودھ گرم ہوا دودھ نہیں لینا ہے کچھا دودھ آپ نے لینا ہے دو چمچ ٹھیک ہے ٹو ٹیبل سپون میں نے اس کے اندر ایڈ کیا ہے ایڈ کرنے کے بعد اس کو اچھے سی حامنی کر لینا ہے مکس تو دوستو جو کلینزنگ ہوتی ہے یہ ہمارے چہرے پر جتنی بھی گندگی ہوتی ہے دول مٹی اور جو ہمارے پورز جو ہے وہ بند ہو جاتے ہیں اس کے لیے بہت زیادہ بیسٹ ہے کلینزنگ کلینزنگ ہمارے پورز کو اوپن کر دیتی ہے ٹھیک ہے تو ہم یہاں پر کلینزنگ کریں گے کلینزنگ ہم نے افیشل سٹیپس کو فالو کرتے ہوئے ہم نے کلینزنگ کرنی ہے آپ نے پوری چہرے کی اوپر ٹھیک ہے جی آپ ور ڈائریکشن میں اچھے سے آپ نے کلینزنگ کرنی ہے کم از کم آپ نے دو سے تین منٹ اچھے سے کلینزنگ کرنی ہے کلینزنگ کرنے سے آپ کے چہرے پر جتنی بھی ڈسٹ ہوگی دول ہوگی مٹی بغیرہ ہوگی یا پھر جو آپ کے پورز ہیں وہ اوپن ہو جائیں گے اس کے بعد جب ہم کوئی چیز آگے اپلائی کریں تو وہ ہمیں بہت اچھے رزار دے گی تو اس وجہ سے ہم نے کلینزنگ مست کرنی ہے پہلے سٹریمنگ کرنی ہے اور اس کے بعد آپ نے کلینزنگ کرنی ہے اچھا جی دوستو تو آپ نے ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے ہو سکتا ہے کہ آج میں آپ سے پوچھ لوں کہ آج کے فشل میں ہم نے کتنے سٹیپس کی ہیں تو مجھے خوشی ہوگی کہ آپ لوگ جو ہیں وہ صحیح آنسر دیں آپ لوگ صحیح آنسر تب ہی دیں گے جب آپ ویڈیو کو گوھر سے دیکھیں گے اور جب آپ اپلائی کریں گے تو آپ نے فیڈبیک لازمی میرے ساتھ شیئر کرنی ہے آپ اس ریمیڈی کو اپنے ہاتھوں پہ بھی اپلائے کریں اس فشل کو اپنے ہاتھوں پہ بھی اپلائے کریں اور بیفور آفٹر کی پکچر آپ نے لازمی میرے ساتھ شیئر کرنی ہے آپ کی اگر اجازت ہوئی تو میں سے کمیونٹی ٹیپ میں لگاؤں گی اور پھر میں تمام لوگ کے ساتھ اس کو شیئر کروں گی ٹھیک ہے جی تو اس طریقے سے ہم نے کلینزنگ کر لینی ہے کلینزنگ ہم نے دو سے تین میں اچھے سے کلینزنگ کر لی ہے کلینزنگ کرنے کے بعد گرم پانی میں میں نے ہینکی کو ڈپ کیا ہے اور آپ ریزرڈ دیکھیں جس ریزرڈ دیکھیں ایک میری سکن نیٹ ہو چکی ہے ڈرائنس غائب ہو گئی ہے بلکل اس کے علاوہ دیکھیں شائن جس شائن چیک کریں بلکل میرے ہاتھ نیٹ ہو چکے ہیں سٹارٹنگ میں میرے ہینڈز کی کنڈیشن دیکھیں اور ابھی کی دیکھیں کنڈیشن کے کتنا زیادہ فرق ہے ابھی کدھر ابھی ہم پیک اپلائی کریں گے تو پھر دیکھیں گا آپ ریزرڈ یہ دیکھیں ایک تو میرے ہاتھ نیٹ ہو گئے ہیں اور اوپر سے کتنے برائٹ نظر آ رہے ہیں ابھی جس ہم نے سٹیمنگ اور کلینزنگ ہی کی ہے اب ہم کر رہے ہیں اپنے فیشل کا تیسرا سٹیپ اور وہ ہے سکرابنگ اس کے لیے ہم نے ایک باؤ لیا ہے اور اس کے اندر ہم نے ایڈ کرنا ہے کافی پاورڈر کافی پاورڈر یہاں پہ میں نے ایک چمچ ایڈ کیا ہے ایک چمچ کافی پاورڈر ایڈ کرنے کے بعد ہم اس کے اندر ایڈ کرنے والی ہیں ہنی یعنی کے شہد تو دوستو ہنی ہماری سکن پر میجک کی طرح وارڈ کرتا ہے اگر آپ کی سکن روکھی ہو گئی ہے بہت زیادہ ڈل ہو گئی ہے تو یہ آپ کی سکن کو یقین مانے کے بہت اچھے سے نیٹ کرتا ہے کوشش کریں کہ آپ کا جو ہنی ہے وہ خالص ہو چمچ کو بڑھا دیتی ہے تو یہاں پہ ایک چمچ میں نے شگر ایڈ کی ہے جو انارمل ہم گھر میں یوز کرتے ہیں کچن میں یہ چیزیں ایڈ کرنے کے بعد ہم اس کے اندر ایڈ کرنے والے ہیں کرڈ جیسے ہم یوگرٹ بھی بولتے ہیں اور اردو میانی سے بولتے ہیں دہی تو دہی جو ہوتا ہے وہ رنکلز فائن لائنز کو ریموو کرتا ہے ہمارے چیرے پہ گلو لاتا ہے دو چمچ ہم نے کرڈ یعنی دہی ایڈ کیا ہے مکس کرنا ہے اور مکسنگ کرنے کے بعد ہم نے اپنے چیرے کے اوپر اپلائی کر لینا ہے اپلائی کیسے کرنا ہے آپ نے اس کو اپنے چیرے پہ تھوڑی تھوڑی کونٹی لیتے جانا ہے اور اپنے چیرے پہ سکرب کرتے جانا ہے یعنی کہ ہلکال کا مساج کرتے جانا ہے ٹھیک ہے تھوڑی تھوڑی کونٹی لیتے جائیں اور اپنے چیرے پہ مساج کریں لیکن معنی کہ سکربنگ کے ذریعے بھی آپ کے چہرے پہ جو ڈسٹ ہوتی ہے وہ ریموو ہو جاتی ہے اس کے علاوہ جو آپ کے چہرے پہ فائن لائنز وغیرہ کا ایشو ہوتا ہے یا پھر پرانے داگ دبے ہیں وہ بھی دور ہو جاتے ہیں تو یہاں پہ میں نے تقریباً تین منٹ سکربنگ کی ہے اور اس کے بعد میں اپنے ہاتھوں کو صاف کر رہی ہوں نیٹ کر رہی ہوں تو یہ آپ ریزرٹ دیکھیں یہ دیکھیں جسٹ گلو جیک کریں آپ لوگ میں تھوڑا کلوز کر کے دکھانے کی کوشش کر رہی ہوں یہ دیکھیں آپ لوگ جسٹ گلو جیک کریں کہ میرے ہاتھ کتنی نیٹ ہو چکی ہیں اور برائٹنس دیکھیں تو اب ہم کرنے والے ہیں اپنا لاس ٹیپ اور وہاں جی فیس پیک اس کے لیے ایز یو جو ہم ایک باول لیں گے اس باول کے اندر جو ہم پہلی چیز ایڈ کرنے والے ہیں وہاں جی گرام فلور یعنی کے بیسن بیسن سکن کے لیے سکن پر ایک اپٹن کی طرح کام کرتا ہے یہ ہماری سچیرے کو سفید بھی بناتا ہے اور نکھارتا بھی ہے تو یہاں پہ ایک چمچ میں نے ایڈ کیا ہے اس کے بعد میں اس کے اندر ایڈ کرنے والی ہوں ایلوئرہ جل یہاں پہ بات کو گھوڑ سے سمجھنا ہے ایلوئرہ جل اگر آپ کے پاس فریش پتے والی ایلوئرہ جل ہے تو آپ وہ ایڈ کر لیں اگر آپ کے پاس وہ نہیں ہے تو ظاہر ہے آپ کو بازار والی ہی یوز کرنی پڑے گی تو یہ میرے پاس وہ اویلیبل نہیں تھی تو میں بازار والی ہی یوز کروں گی ٹھیک ہے تو یہاں پہ ایک چمچ میں نے لے لی ہے ایک چمچ لینے کے بعد ہم اس کے اندر ایڈ کرنے والی ہے تیرمریک پاورڈر یعنی کہ کستوری حلدی پاورڈر یہاں پہ میں نے دو چھٹکی لیا ہے ٹو پنچ میں لیا ہے یعنی کہ دو چھٹکی میں اس کے اندر ایڈ کرنے والی اس کے بعد ہم اس کے اندر ایڈ کرنے والے ہیں کافی پاورڈر کافی پاورڈر یہاں پہ میں ایک چمچ لے رہی ہوں ایک چمچ کافی پاورڈر ہم نے اس کے اندر ایڈ کر دیا اس کے بعد ہم اس کے اندر ایڈ کرنے والے ہیں ہنی چاہیں تو ہاف ٹیبسپون ایڈ کر لیں چاہیں تو ون ٹیبسپون ایڈ کر لیں ہنی ایڈ کرنے کے بعد ہم اس کے اندر ایڈ کرنے والے ہیں شوگر یعنی کے چینی جو کہ نارمل ہم گھر میں یوز کرتے ہیں وہی چینی ہم نے اس کے اندر ایڈ کر لینی ہے ٹھیک ہے ہم ایڈ کرنے والے ہیں اس کے اندر اپنا لاسٹ انگریڈیٹ اور وہ ہے جی لیمن جیوز ٹھیک ہے لیمن جیوز موسیل لوگوں کو سوٹ نہیں کرتا وہ نہ ڈالے چاہے تو سنگترے کا جو راستہ ہے وہ ایڈ کر لیں لیکن لیمن جیوز جو ہوتا ہے سکن پر ٹیننگ کو ریموف کرتا ہے ہماری سکن کو نیٹ بناتا ہے ہماری سکن پر جتنی بھی ڈسٹ ہوتی ہے اس کو دور کرنے کے لیے یہ بہت ہی بیسٹ قسم کی چیز ہے تو یہاں پہ میں ہاف لیمن اس کے اندر ایڈ کر لوں گے اب ان تمام چیزوں کو ہم نے مکس کرنا ہے اس کے اندر ہمیں نہ کوئی پانی ایڈ کرنا ہے نہ روز وارٹر نہ ہی راو ملک انہی چیزوں کو اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے اگر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کا جو مکسر ویسے تو اگر آپ اتنی کونٹیٹی لیتے ہیں تو اچھے طریقے سے انہی چیزوں کو آپ مکس کر لیں گے اگر آپ چیزوں کی کونٹیٹی تھوڑی زیادہ کر لیتے ہیں تو یہ اچھے سے مکس نہیں ہو رہا تو آپ اس کے اندر الوے رجل تھوڑی سی زیادہ ڈال لیں ویسے اگر آپ چیزوں کی کونٹیٹی میرے مطابق رکھتے ہیں تو اتنا وہ ہوتا ہے تو اتنی میں اچھے سے آپ کا مکسر جو ہے وہ ریڈی ہو جائے گا اچھا یہاں پہ اس کو اتارنے کا طریقہ دوستو آپ نے غور سے دیکھنا ہے کیونکہ مین گلتی آپ کی وہی پہ ہوگی اس لئے آپ کوشش کریں کہ آپ ویڈیو کو پورا دیکھیں ٹھیک ہے تو مکس کر لیا مکسنگ کرنے کے بعد اس کو ہم اپنے پوری چہرے کی اوپر اپلائی کر لیں گے ٹھیک ہے آپ نے اس کی تھک سی لیئر اپنے چہرے پہ اپلائی کرنی ہے ٹھیک ہے تھک سی لیئر اپلائی کر کے آپ نے چھوڑ دینا ہے تقریبا پندرہ سے بیس میٹ جب آپ کا چہرہ ایٹی پرسنٹ جو ہے وہ خوش کو ٹونٹی پرسنٹ گیلا رہ جائے نہ اس کے بعد ہم نے اقلا پروسس کرنا ہے لیکن وہاں پہ آپ نے ویڈیو کو غور سے دیکھنا ہے کیونکہ اتارنے کا طریقہ جو ہے وہ بہت زیادہ اہم ہونے والا ہے ٹھیک ہے جی تو اس طریقے سے میں نے اپنے پورے چہرے کی اوپر اپلائی کر لوں گے دوستو آپ جو بھی ریمیڈی اپلائی کرتے ہیں اپنے چہرے پہ اپنی گردن پہ اپنے بازوں ہاتھوں پاؤں پہ اپلائی کیا کریں کیونکہ ایسا ہوتا ہے کہ چہرہ نیٹ ہو جاتا ہے ساتھ گلہ اور ہاتھ جو ہیں وہ بہت زیادہ ساملے دکھائی دیتے ہیں جو کہ دیکھنے بھی بہت بورے نظر آتے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بیسمنٹ گزر چکے ہیں میرے جو ہاتھ ہیں وہ ایٹی پرسنٹ خوش کو ٹونٹی پرسنٹ گلے رہ گئے اب میں پانی کی کونٹی تھوڑی زیادہ لوں گی اور اپنے چہرے مساج کروں گی اب آپ نے اپنے ہاتھوں پہ پانی کی کونٹی تھوڑی زیادہ لینی اور مساج کرنے پانی کی کونٹی زیادہ کیوں لینی ہے کیونکہ ہم نے اس کے اندر شگر ایڈ کی تھی اور ہمارا چہرہ جب خوشک ہو جاتا ہے تو شگر چہرے پہ چوبنا شروع ہو جاتی ہے تو آپ نے پانی کی کونٹی زیادہ لینی ہے اپنے ہاتھوں پہ اور آپ نے اپنی چہرے کو چاہیں تو مساج کرتے ہوئے اتار لیں چاہیں تو ایسے ہی بنارمل پانی سے واش کر لیں ٹھیک ہے آپ اس کو اتارتے جائیں گے تو آپ نوٹس کریں گے کہ آپ کی جو سکن ہے وہ بہت زیادہ نیٹ ہو گئی ہے آپ کی سکن پر جتنا بھی ٹین ہے وہ نہیں موو ہو گئی اور آپ کی سکن ڈرائٹ ہو گئی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کے سامنے ریزرٹ ہے ابھی میں اس کو ہینکی کے ساتھ صاف کرتی ہوں جو ورکنگ لیڈیز ہوتی ہیں یا پھر جو ہاؤس وائفز ہوتے ہیں ان کے پاس دن میں اتنا ٹائم نہیں ہوتا لیکن رات کو وہ اپنے لئے آدھا گھنٹہ ضرور نکالا کریں اپنے چہرے پر اس طرح کی ریمیڈی ضرور اپلائی کیا کریں آپ نے اس افیشل کو ہر روز بھی اپلائی کر سکتے ہیں ایک دو دن چھوڑ کے بھی اپلائی کر سکتے ہیں ایک ہی دن میں آپ کو اس کے بہت اچھے ریزرٹ ملے گئے آپ اس کو اپنے چہرے پر اپلائی کریں ہاتھوں اور پاؤں پر اپلائی کریں اور آپ نے اپنی پکچر لازمی میسے شیئر کرنی ہے اگر آپ نے مجھے اجازت دی تو میں اپنے کمیونٹی ٹیپ میں لگا کے بتاؤں گی سب کو کہ اس کے کتنے اچھے ریزرٹ ہیں اور آپ لوگوں کو کتنے اچھے ریزرٹ حاصل ہوئے ہیں تاکہ لوگ اور زیادہ موٹیویٹ ہوں اور وہ اس طرح کی فیشلز کو اپلائی کرنا شروع کریں اور بازار والے فیشلز کو آپ لوگ بلکل بھول جائیں گے اگر آپ لوگوں نے یہ فیشلز کرنا شروع کر دیا تو دوستو یہ تھی میری آج کی ریمیڈی امید آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل پر نئے ہے تو چینل کو پلیز سبسکرائب کر دیں اور ساتھ جو بیل نوٹفیکیشن اس پر کلک کر کے آل پر کلک کر لیں اسے یہ ہوگا کہ جب میں ویڈیو اپلوڈ کیا کروں گی تو آپ تک چلا جگہ نوٹفیکیشن اور پسانی سے میری ویڈیو کو واش کر سکیں گے اس ریمیڈی سے ریلیٹیڈ اگر کوئی کوسٹن پوچھنا ہے تو کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں تو چاہوں گی آپ سے اجازت اللہ حافظ